جو لوگ اکیلہ رہنا پسند کرتے ہیں یا خود کو ہمیشہ اکیلہ محسوس کرتے ہیں یا پھر جنہیں دنیا کی بھیر بھار سے الگ رہنا پسند ہوتا ہے وہ تھوڑا اسپیسل قسم کے انسان ہوتے ہیں کیونکہ جو انسان خود کو اکیلہ محسوس کرتا ہے یا پھر اکیلہ پسند انسان ہوتا ہے یا ہوتی ہے ان کے اندر یہ انورس انہیں کچھ الگ کرنے کے لیے ہمیشہ پرید کرتا ہے اور ایک سمائے بعد ایسے لوگوں کے اندر گجب کا آدم بسواس آنے لگتا ہے اور یہ لوگ بینہ کسی کے سہارا بینہ کسی کی امید کر کے خود کے دم پر کچھ الگ کرنے یا اپنے کوئی گول یا لچ کو پورا کرنے کی اکیلے ہمت کرتے ہیں اور انت میں یہی لوگ سفل بھی ہوتے ہیں دوستوں آپ دنیا کے کسی بھی محان سخص چاہے وہ بڑے سے بڑا بگیانک ہو یا کوئی محان اچیور ہو یا امیر انسان ان میں سے 99% ایسے لوگ ملیں گے جو خود کو ہمیشہ سب سے اکیلا رکھتے تھے اور ان کا یہی اکیلا پن ہی ان کے سفل کا ان کے خود کو مجبوط بنانے کا راستہ دکھایا کیونکہ جو انسان اکیلا ہوتا ہے وہ کچھ نفس سوستا رہتا ہے کبھی اچھا تو کبھی برا اور اس کے من میں ترہ ترہ کی بیچار، آئیڈیا، سوال اور ان کے جواب آتے رہتے ہیں اکیلا پسند انسان خود کا بسلیسن یعنی انیلیسس جادہ کرتی ہے جبکہ جو لوگ دنیا کی بھیل بھاڑ میں یا ہمیشہ لوگوں سے یا اپنے آس پاس کے محول سے گھرے ہوتے ہیں ان کے من میں جادہ چیزیں صرف دوسروں کے رییکسن، دوسروں کی لائف اور دوسرے لوگوں کو دکھانے میں ہوتی ہے جبکہ اکیلا پسند انسان ہمیشہ کچھ الگ سوچتا ہے اور اسے پورا کرنے کی پوری کوسس بھی کرتا ہے اکیلا پسند انسان کسی کے بھروسے کم ہی ہوتے ہیں جبکہ جو لوگ زیادہ دوست بناتے ہیں، گروپ میں رہتے ہیں اور لوگوں کے بیچ گھرے رہتے ہیں وہ ادھکتر دوسروں کے بھروسے اور دوسروں کو امید میں رہتے ہیں اکیلا پسند انسان یہ بات بہت ہی اچھے سے جانتا ہوتا ہے کہ لوگوں کی امید کرنا بیکار ہے جو بھی کرنا ہے خود ہی کرنا ہے اور یہ میرا کام ہے تو اس کو مجھ سے اچھا اور کوئی نہیں کر سکتا اور اس کی یہی سوچ اس کو ایک کریوٹیو انسان بناتی ہے لیکن کبھی کبھی ایسے لوگوں کو دنیا ایک گھمنڈی یا سن کی انسان سمجھنے لگتی ہے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ ہی وہ دنیا کی ان فالتو باتوں میں کبھی دھیان دیتے اس لیے ان کا پورا دھیان صرف اپنے آپ پر اور اپنے گول پر ہوتا ہے اور ایسے ہی لوگ اپنی لائف میں کامیاب بھی زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اگر آپ بھی اپنے لائف میں اکیلا پسند انسان ہیں یا آپ کو اکلا پر محسوس ہو کہ اب آپ بلکل اکیلے ہو گئے ہیں تو کبھی اداس مت ہونا بلکہ اوپر والا آپ کو خود میں سٹرونگ اور آپ کی جندگی کو خود کے دم پر سوارنے کے لیے آپ کئی لائف سے ان تمام فالتو لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے جو آپ کی کسی کام کے نہیں ہوتے اور آپ کو صرف فائدہ اٹھاتے ہیں یا آپ کو استعمال کرتے ہیں اس لیے جب بھی آپ اکیلا ہوں اپنی پورا دھیان صرف اپنے آپ پر فوکس کیجئے اور ایک دن آپ پائیں گے کہ آپ کے کامیاب ہوتے ہی دنیا خود آپ سے ملنے کو ترسے گی تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیچ نیچے لال کلر کا سبسکرائب بٹن لبا کر ہمارے چینل اتر موٹیبیسن جون کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنوات